ویلکم ٹو ویپ ایک ایڈمی میں ہوں آپ کی ریٹر ماریا آج میں آپ کو ایم ایس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہی ہوں ڈیفرنٹ ٹیپس اور ٹریکس کے بارے میں جن کا یوز کر کے آپ اپنے کام کو بہت آسان کر سکتے ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لایک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے میں نے یہ کچھ نمبر انزرٹ کیے انہیں سیلیکٹ کر کے میں یہاں پر ڈیلیٹ کرتے ہوں اور یہاں پر رہتے ہوئے جیسے میں ون ٹائپ کرتی ہوں کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کے کورنر پر کلک کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ آپ اس طرح سے نمبر انزرٹ کریں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہی نمبر آپ کے پاس یہاں پر رومن نمبر میں کنورٹ ہو جانے چاہیے آپ ان نمبر کو یہاں پر رہتے ہوئے رومن نمبر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ایک فارمولا ٹائپ کرنا ہے is equal to اور پھر آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے رومن جیسے آپ رومن لکھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس بلو ٹائپ میں یہاں پر ڈیٹا شو ہوگا آپ نے کی ووڈ سے ٹائپ کا یوز کرنا ہے تو رومن انزٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے فرس نمبر سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ون تو آپ اس سیل پر کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد کی بوڈ سے آپ نے یہاں پر بریکٹ کلوز کرنا ہے اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس نمبر ون کے سامنے رومن نمبر ون شو ہو جائے گا پھر آپ نے اس سیل پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کنٹرول کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہوئے ان نمبر کو اس طرح سے ڈریک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس سمپل نمبر یہاں پہ رہتے ہوئے رومن نمبر میں کنورٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے سمپل نمبر کو رومن نمبر میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہ بٹن یہاں سے نمبر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہاں پر ڈیلیٹ کرتے ہیں اس بٹن کو تو آپ کے پاس یہ نمبرز یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نمبرز ڈیلیٹ نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے وہی نمبرز دوبارہ سے ایڈ کرنے ہیں کرنے کے بعد آپ یہاں پر رہتے ہوئے کیا کریں گے کہ آپ نے یہاں پر رومن نمبرز اس کو اس طرح سے select کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے اس کی ایک copy create کرنی ہے کرنے کے بعد paste کے drop down پہ click کریں گے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے paste as value پہ click کرنا ہے جیسے آپ paste as value پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ numbers یہاں سے insert ہو جائیں گے اب یہاں پر رہتے ہوئے آپ اس counting کو select کر کے delete کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ numbers delete نہیں ہوں گے اس طرح سے یہاں پر رہتے ہوئے ایکسل میں آپ سمپل نمبرز کو رومن نمبرز میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ رہا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کہیں پر کمیٹس ایڈ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں جو کمیٹ آپ نے ایڈ کیا جیسے کہ کی بورڈ نیم شو ہو رہا ہے جیسے آپ یہاں پر کرسر کی بورڈ پر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کی بورڈ کی پکچر شو ہوتی ہے ماؤس پر کلک کرتے ہیں تو ماؤس کی پکچر اور LCD پر کلک کرتے ہیں تو LCD کی پکچر یہاں پر شو ہو رہی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کمیٹ میں آپ پکچرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس سیل پر کلک کرنا ہے جہاں آپ کمیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں موبائل پر ایڈ کر رہی ہوں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ریویو پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے نیو کمنٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے کمنٹ باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پر رہت ہوئے آپ نے اس کا سائز ری سائز کرنا ہے اور یہ ڈیٹا جو یہاں پر شو ہوگا آپ نے اس ڈیٹا کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس طرح سے ڈیلیڈ کر لینا ہے پھر یہاں پر رہت ہوئے آپ اسے ری سائز کریں گے اور آپ نے اس کمنٹ باکس کی آٹلائن پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے فورمنٹ کمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر رہت ہوئے آپ سائز کی ٹیپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر رہت ہوئے لوگ اسپیکٹ ریشو کو آپ نے آف کرنا ہے اس کمانڈ کو آپ انیکٹیو کریں گے اور یہاں پر رہت ہوئے آپ اسے بوکس کو سائز دیں گے جیسے کہ ہم ون بائی ون کا سائز دے رہے ہیں دینے کے بعد آپ نے کلرز اینڈ لائنز کی ٹیپ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ فیل افیکٹ میں آ کر یہاں پر رہت ہوئے آپ نے کلر کی کمانڈ میں یہاں پہ کلک کرنا ہے پچھنے کے پاس آپ کٹر پہ کٹلیک کرنے کے بعد آپ اس پر سکر Japan کرنے کے بعد آپ سکر پہ کٹلیک کرنے nde کریں گے پچھنے پچھنے پیچھے واپس سکتے ہیں آپ پاہ اس کو پٹ ٹنیا پڑے کرنے جائسے کہ میں اچھوں کی تقر 해�bildی میں اچھوں کی توی آپ اس پر پچھنے کے پیچھنے پڑے جب پیچھنے اور غافلہ کی فائزان آپوں پہیے مختلف کرنے کے آتے ہیں اب جیسے آپ اس موبائل کے ورڈ پہ آپ لے کر آتے ہیں جیسے کرسر تو آپ کے پاس کمنٹ میں یہ موبائل کے پکچر شو ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ ماؤس پہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ماؤس کی پکچر شو ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کمنٹ کے ذریعے یہاں پر پکچرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے سیمپل کاؤنٹنگ کو آپ رومن کاؤنٹنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمنٹ کے ذریعے آپ کس طرح سے پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی